بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹائل سے بناتے ہیں لیکن آج میں جو جس طرح سے گھر میں بناتی ہوں میں آج وہ ہی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی لے لیے اور کڑھائی میں میں یہ ایک ٹیبل اسپون آئل ڈال دوں گی اس گرم ہوتے ہوئے آئل میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ تیما تیما میں نے اس سے نکالا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل اسپون لہسن ایک ٹیبل اسپون ادرک کا پیس یہ دونوں چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ ہمیں فیمے کو پکانا بھی ہے اور اس کے بعد میں سب سے پہلے لے لوں گی یہ ایک ٹیبل اسپون نمک جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل اسپون سفیز زیرہ جو کہ میں نے بھون کر کوٹ لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی زیرے کے بعد میں ڈیلوں گی یہ کٹی ہوئی لال مرچ جو کہ میں نے ڈیل ٹیبل اسپون لی ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی بھونہ کٹا دھنیا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے آدھا ٹی اسپون لال مرچ کا پاوڈر آدھا ٹی اسپون ہی میں ہلدی لوں گی اور ان سارے اجزہ کے بعد یہ آدھا ٹی اسپون ہی میں پیسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اب ان سارے اجزہ کو مجھے اچھی طرح سے پکانا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اور ان سارے اجزہ کے بعد میں اس میں یہ تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی تاکہ ہمارا ٹیمہ اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھیں ناظرین تقریباً مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ان سارے اجزہ کے ساتھ ٹیمہ کو پکاتے ہوئے اور بس اب اسے میں تھوڑا سا بھون لیتی ہوں تاکہ یہ اس کا پانی سارا خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا ٹیمہ اچھی طرح سے پک چکا ہے یہ جو میں نے اس میں اجزہ ڈالے ہیں جو سامان ڈالے ہیں یہ میرا ٹیمہ دو سو پچاس گرام تھا میں نے اس کے مطابق سامان اور اجزہ اس میں ڈالے تھے اور اگر آپ ٹیمہ بڑھائیں تو اس کے مطابق سامان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور بس میں اس کا چولہ بند کرتے ہوئے چولہ بند کر کے اور اب اس میں سب سے پہلے جو ڈالوں گی یہ میں نے پانچ سے چھے پیاز لی ہیں اور یہ بڑے سائز کی میں نے پیاز لی تھی اور ان کو اس تھاں سے میں نے بارک کٹ کر لیا ہے چولہ بند کر کے اور میں یہ پیاز اس میں ڈال دوں گی پیاز بھی آپ اپنے پسند سے کم زیادہ جتنا آپ چاہیں لے سکتے ہیں یہ میں نے تین عدد ہری میرچے لی ہیں جن کو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میسے میں ڈال دوں گی اور یہ اجزہ ہمیں چولہ بند کرنے کے بعد اس لیے ڈالنے ہیں کہ یہ ہمیں تھوڑے سے کھڑے کھڑے اور کسپی سے چاہیے تو اس لیے اور یہ میں نے آدھی گھڑی پودھینہ لیا ہے اس میں ایک گھڑی میں نے ہردھنیا لیا ہے اور یہ سارے اجزہ میں اس میں ڈال دوں اور اب میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ان کو ٹھنڈا کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ان کے ساموسے بناوں گی میں اور ساموسے بناتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں تیمے کے ساموسے بنانے کے لیے یہاں میں نے چار ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور میدے کو میں یہ پانی میں پانی میں ہل کر لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اور اس کا ایک گاڑھا سا پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں نازم یہ اس طرح سے میں نے یہ بیٹر تیار کر لیا ہے ساموسے کی پٹیوں پر لگانے کے لیے اور اب میں ساموسے کی روٹیاں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم یہ ساموسے کی روٹیاں میں نے تیار کر لیا ہے اور یہ میں اپنے چینل کوکنگ وید حلیمہ پر سکھا چکی ہوں اگر آپ میرے چینل پر دیکھیں تو آپ کو یہی ریسپی مل جائے گی ساموسوں کے روٹیوں کی اور آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں میں نے اسی طرح سے یہ روٹیاں تیار کی ہیں اور اب میں ساموسے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے اس بیٹر کو اگزہ کو تھنڈا کر لیا تھا اور اب یہ تھنڈا کیا ہوا میں اس میں ساموسے میں بھر لوں گی اور جتنا آپ کو دل چاہے آپ اس میں بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اس طرح سے ہمیں یہ سارے تیار کرنے ہیں اور انشاءاللہ فرائے کرتے ہوئے آپ کو ملتے ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے ساموسے تیار کر لیا ہے اور کڑھائی میں میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اور اب میں یہ گرم ہوتے ہوئے آئل میں اس طرح سے ساموسے ڈال دوں گی ساموسے بنانا تو میری ہر ایک بہن کو آتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت سی میری ایسی بہنیں ہیں جو مجھ سے اچھے بناتی ہوں گی مقصد آپ کو سکھانا نہیں تھا یہ بتانا تھا کہ میں کس طرح سے اس کا بیٹر تیار کرتی ہوں جو ساموسے کے اندر ہم نے تیمہ بھرا ہے وہ میں کس طرح سے تیار کرتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون کون سی میری بہنیں ہیں جو اسی طرح سے اس بیٹر کو تیار کرتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ساموسے تینے والے ساموسے بلکل تیار ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ گرم ہوتے ہیں اس کے بعد بھی یہ کلر تیز ہو جاتا ہے ان کا اس لیے میں نے اس وقت اس کلر میں نکالا ہے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بس اسی طرح سے سارے فرائے کر کے اور آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے ملتی ہوں یہ دیکھیں نازیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے تینے ساموسے بلکل تیار ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر ضرور کیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا